اسلام علیکم پولٹری ڈاکٹرز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں اڈینو وائرس کے بارے میں دیکھیں گے اڈینو وائرس مرگیوں کے اندر تین قسم کی بیماریاں پھیلاتا ہے جس میں انکلوین وارڈی ہیپاٹیٹس، ہائیڈو پیریکارڈیم سنڈروم اور ایکڈراب سنڈروم یہ تین وہ بیماریاں ہیں جو کہ اڈینو وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہیں سب سے پہلے بات کریں تو اڈینو وائرس ایک ڈین اے وائرس ہے اور وائرل ڈیزیز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں مورٹیلٹی ریشو زیادہ ہوتی ہے اور فارمر کو نقصان زیادہ ہوتا ہے آج کل بروائلر کے اندر اور لیئر کے اندر اڈینو کے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں سورسنگ کی تو اڈینو وائرس ہوریزنٹل اور ورٹیکل دونوں طرح سے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ہوریزنٹل اور ورٹیکل ٹرانسمنٹ میں کیا فرق ہے کہ جو برڈ ہے اگر یہ بریڈر سے یعنی کہ ماں سے انڈے کی صورت میں بچے کے اندر آئے تو اس کو ورٹیکل ٹرانسمنٹ کہتے ہیں اور اگر ہم ہوریزنٹل کی بات کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر فلاک کے اندر کوئی ایک برڈ ڈسٹرب ہو گیا تو اس نے جو فیسز نکالنی ہے یعنی کہ اس کے ذریعے سے باقی برڈ کے اندر پھیلنا کیونکہ یہ ورٹیکلی کافی زیادہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اس لیے ہم نے یہ لازمی طور پر دیکھنا ہے کہ جو ہمارا فلاک ہے جو ہمارا بریڈر ہے وہ ویکسینیٹڈ ہو اور اس کے اندر اڈینو کے کیسز نہ آئیں جیسا کہ آج کل برائلر کے اندر چند مخصوص ہیچریز ایسی ہیں چند مخصوص کمپنیز ایسی ہیں جن کا بریڈر جو ہے وہ اڈینو سے کافی زیادہ انفیکٹیڈ ہے جس کے ویسے ڈے اول چک برائلر کے اندر کافی زیادہ کیسز آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں انڈیسیز کی تو ایک ڈروپ سنڈروم جو کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لیئرز کی بیماری ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ایکز ہیں ان کے چھلکے خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں یا پروڈکشن بہت زیادہ ڈروپ ہو جاتی ہے کیونکہ آج کے لیے ہمارے لیے اتنا زیادہ کنسرننگ نہیں ہے ہمارا جو میجر فوکس ہے وہ دو ڈیزیزز پہ ہے جن میں انکلویون باڈی ہیپٹیٹس اس کے علاوہ انگارہ ڈیزیز یا ہائیڈرو پیریکارڈیم سرڈروم ہے اگر ہم سے پہلے انکلویون باڈی ہیپٹیٹس کی بات کریں تو یہ جو ڈیزیز ہے یہ نائنٹین سیونٹی میں جا کے ڈسکور ہوئی اور اگر ہم بات کریں کہ اس کے اندر فور ٹو فیفتھ ڈی کے اندر ایبرپٹ مورٹیلٹی ہوتی ہے ایبرپٹ مورٹیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچانک بہت زیادہ مورٹیلٹی ہو جانا اور جب یہ فلاک آٹھویں ساتویں اتنے دن پہ جاتا ہے بیسویں دن تک اس کی جو مورٹیلٹی ہے وہ پیک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور دس سے چالیس پرسنٹ مورٹیلٹی اس ڈیزیز کے اندر ہوتی ہے کیونکہ یہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے انکلویون باڈی ہیپاٹیٹس ہیپاٹیٹس کیا ہوتا ہے کہ لیور کی انفلمیشن لیور کا سور جانا تو اس ڈیزیز کے اندر لیور بہت زیادہ انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اور لیور کے اندر انکلویون باڈیز بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں انکلویون باڈیز کیا ہے کہ انٹرانیوکلیر نشان بن جانا جو اس کا لیور ہے اس کے اوپر دھبے بن جانا یہ ایک میجر سائن ہے اس بیماری کا اس کے علاوہ اگر ہم ڈائریا کی بات کریں تو مائلڈ ییلوش قسم کا ڈائریا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو برڈ ہے اس کی کومب اور جو ویٹل ہے وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ پیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر ہم ویٹ گین کی بات کریں ویٹ گین کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے بھوک کم لگتی ہے برڈ سلگش ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ یہ بات آپ نے غور کرنی ہے کہ باقی ڈیزیز کی طرح یہاں پہ بڑھ جو ہے وہ کٹھا نہیں ہوتا یعنی کہ کراؤڈنگ یہاں پہ نہیں ملتی اس کے علاوہ اگر ہم دوسری ڈیزیز جو کہ ہائیڈرو پیریکارڈیم سنڈروم ہے جس کو انگارہ ڈیزیز بھی کہتے ہیں اس کی بات کریں تو یہ نائنٹین ایٹی سیون کے اندر انگارہ جیسے مقام کے اوپر یہ ڈیزیز پائی گئی طرف سے اس کا نام انگارہ ڈیزیز رکھا گیا ہے ہائیڈرو پیریکارڈیم سنڈروم جس طرح نام ہائیڈرو سے ظاہر ہے تو اس ڈیزیز کے اندر دل کی جو تھیلی ہے اس کے اندر پانی پڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم اس ڈیزیز کی بات کریں تو یہ چار سے چودہ دن تک برڈ کو انفیکٹیڈ کرتی ہے اور اس کے اندر بھی بارہ سے پجھتر پرسنٹ تک مورٹیلٹی ہوتی ہے یعنی کہ اگر اس ڈیزیز کی سیورٹی زیادہ ہو اگر بریڈ انفیکٹیڈ نہ ہو بلکل ہمارے پاس امیونٹی پیدا نہیں ہو اور برڈ کے اندر کسی قسم کی سٹریس ہے تو اس سے کافی زیادہ مورٹیلٹی ہو سکتی ہے لیکن ان دونوں ڈیزیز کی ایک بات ہے کہ جس طرح وائرل ڈیزیز ہے وہ امیونٹی کو ڈاؤن کر دیتی ہے ایسے ہی ان ڈیزیز کے اندر مزید دوسری بیماریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں جیسا کہ انکلوین باڈی ہیپٹائٹس سے جب لیور انفیکٹیڈ ہوتا ہے تو امیونٹی ڈاؤن ہونے کے ساتھ گمبورو ڈیزیز بیانا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگر یہ ڈیزیز لیئر کے اندر آ جائے تو چیکن انفیکشنس انیمیا جیسے ڈیزیز آتی ہے اب ہائیڈرو پیریکارڈیم سرڈوم کی بات کریں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو آپ کی ہارٹ کی تھیلی ہے جو ہارٹ کی جلی ہے اس کے اندر دس سیمل یا اس سے زیادہ سٹراکلر کا یعنی کہ ییلوش ییلوش ٹائپ کا یعنی وہاں پہ ابھار محسوس ہوگا اگر آپ لیور کی بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو انکلوئین باڈیز نظر آئیں گی مطلب یہ جو اڈینو ڈیزیز ہے اس کے اندر لیور کے اوپر انکلوئین باڈیز ہوتی ہیں لیور انفیکٹیڈ ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس ڈیزیز کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو پروٹیکشن کرنی ہے جو ٹریٹمنٹ کرنی ہے وہ لیور کی کرنی ہے یعنی اس ڈیزیز کے اندر آپ لیور ٹونک کا استعمال کریں ملٹی ویٹامیز کا استعمال کریں اگر آپ کو پانی زیادہ مل رہا ہے ہیڈرو پیرکارڈیم سیڈوم کے اندر اگر آپ کو دل کی تھیلی میں زیادہ پانی ملتا ہے تو آپ فروزامیڈ کا استعمال کریں لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس ڈیزیز کے اندر آپ نے کبھی بھی فلشنگ نہیں کروانی فلشنگ سے کیا ہوگا کہ برڈ جو پہلے اس کی سٹریس میں ہے برڈ کی پہلے امیونٹی ڈاؤن ہے وہ مزید سٹریس میں جائے گا امیونٹی ڈاؤن ہو جائے گی اور برڈ کو کیونکہ پہلے ہی ڈائریہ لگا ہوا ہے تو برڈ کے اندر بہت زیادہ نقصان آتوں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اڈینو کی ویکسین اگر اویلیبل ہو اگر پوسیبل ہو تو لازمی کروائیں اگر آپ نے برائلر کا ڈیول چک لینا ہے تو آپ یہ لازمی طور پر دیکھیں کہ کیا یہ جس بریڈر سے آ رہا ہے اس کے اندر اڈینو کا ایشو تو نہیں چل رہا کیونکہ یہ ڈیزیز جو ہے وہ انڈے کے ذریعے ماں سے بچے میں آئے گی اس لئے آپ نے ایک ہیلڈی گروت کے لیے ہیلڈی فلوک کے لیے آپ نے یہ لازمی طور پنشور کرنا ہے کہ جو بریڈر ہے وہ اڈینو انفیکٹیڈ نہ ہو لیور کے اندر یہ علامات مائیکو ٹاکسن کی صورت میں بھی ہو جاتی ہیں یعنی کہ اگر آپ کی خوراک کے اندر پر پوندی لگی ہے اگر وہاں پہ فنگس موجود ہے یا ٹاکسن موجود ہے اس کی ویسے بھی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے لئے دیگر سائنس کو دیکھیں یا اس کے علاوہ لیب رپورٹس کروائیں اور لیب سے کنفرم کریں کہ کیا آڈینو کا ایشو چل رہا ہے یا ٹاکسن کا ایشو چل رہا ہے اگر تو مائیکو ٹاکسن کا ایشو ہو تو اچھا ٹاکسن بائنڈ استعمال کریں فیڈ کے اندر ٹاکسن کے سورس کو ختم کریں اور اگر آڈینو کا کیس چل رہا ہے تو آپ لازمی طور پر سپورٹیو ٹریٹمنٹ کریں